باب نو میں مسیح میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا اور میرا دل بھی رون قدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور اہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کے روح سے مصیب ہی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابتک خدا محمود ہے آمین لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لیے کہ جو اسرائیل کے اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اور ابراہیم کی نسل ہونے کے سب سے سب فرزند ٹھہرے بلکہ یہ لکھا ہے کہ ازہاگ ہی سے تیری نسل کہلائے گی یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے گی جاتے ہیں کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارے کے بیٹا ہوگا اور صرف یہی نہیں بلکہ رب کبھی ایک سخص یعنی ہمارے باپ ازہاگ سے حاملہ تھی اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کے خدمت کرے گا تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے عامال پر مبنی نہ ٹھرے بلکہ بلانے والے پر چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسوس نفرت پس ہم کیا کہیں کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے ہرگز نہیں کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر کیونکہ کتاب مقدس میں فراؤن سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنے قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روح زمین پر مشہور ہو پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے بس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے اے انسان بلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے کیا بننی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا کیا کمہار کو مٹی پہ اختیار نہیں کہ ایک ہی لودے میں سے ایک برطن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے پس کیا تحجب ہے اگر خدا اپنا غزب ظاہر کرنے اور اپنے قدرت آشکارہ کرنے کے ارادے سے غزب کے برطنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برطنوں کے ذریعے سے آشکارہ کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا چنانچہ حوزیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے اور یعنی اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا چنانچہ ایسیہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب العفواز ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم صدوم کی مانند اور امورہ کے برابر ہو جاتے پس ہم کیا کہیں یہ کہ غیر قوموں نے جو راستبازی کی تلاش نہ کرتی تھی راستبازی حاصل کی یعنی وہ راستبازی جو ایمان سے ہے مگر اسرائیل جو راستبازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا وہ شریعت تک نہ پہنچا کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا عمال سے اس کی تلاش کی انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں اور جو اس پہ ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا موسیقی